حضرت جسمہ تو آپ فرمالے کی بہنوں میں تقصیم ہو جائے گا اور کوئی سی بہن میری تو ایک ہی بہن ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری سبیوی ماں حبیبہ قلید خالجہ کے شکر میں جو حمل ہے وہ بچی ہے فرمایا جب اس کی بلادت ہوگی تو اس کی بلادت کو بھی ادا کرنا ہے یعنی ہمیں تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ابھی وہ فرق دنیا میں آیا نہیں ہے ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کی براست میں شریعت نے لازم کراتی وہ عورت جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اگر وہ بھی برساہ کے اندر شریعت نے عزے مخرق کیے ہیں ان میں آتی ہے ان میں شامل ہوتی ہے تو اس کا حصہ بھی لازم کر دور پتے رہے ہیں جہ جائیں کہ ہم اپنی بہنوں سے جو کے زمانے برابر کی ہیں جبراً ان کی براست کے حصے کو معاف کر آکے دیں یہ شریعت کے لازم کے اشلاف ہے اور یہ وہ جاہلیت کی رسم ہے جو آج ہمارے اندر بھی پائی جانی ہے لہٰذا اس روالے سے بھی ہمیں اپنے آپ کی تربیت کرنے چاہئے اور قرآن صدق کے تابع کرنا چاہئے اور سب سے پہلے اس روالے سے کہ براست کا مسئلہ ہو اگر مفترانی قرآن سے مجھوں کر کے براست تقسیل کروانے چاہئے اس کے اسے بنوانے چاہئے پھر جا کے اس کو آگے تقسیل کرنا چاہئے برحال بات یہ ہو رہی تھی کہ مردوں اور عورتوں کی حقوق میں جو مسابات کا نعرہ لکھایا جاتا ہے یہ قرآن و سنت کے قرآن قرآن و سنت کے عورتوں کی حقوق عطا کیے گئے لیکن جو ان کے مراسف ہیں ان کے مراسف کیا ہے کہ ملک عورت کو نفقہ دیں کھانے کے لئے دیں پینے کے لئے دیں رہنے کے لئے رہائش دیں اور جو اس کی ضروریات اور تباہموں کو رکھیں اور مردوں کے جو حقوق ہیں عورتوں پر وہ اس نوہیت کے لئے ہیں وہ اور نوہیت کے لئے ہیں وہ کیا ہے کہ عورت دھر کی کام کاشا ہے پولار کے پالے ہیں کپڑے دھوئے کھانا بکائے اور جو دھر کی معاملات ہیں وہ قرآن مسلمت نے اسلام نے عورت کے ذمہ لگائے وہ عورت کے ساتھ مبستہ ہیں جو سمجھ لیجئے کہ گھرے لو جتنے معاملات ہیں ایک گھر کے جتنے مسائل ہیں وہ عورت کے ساتھ مبستہ ہیں اور باہر کے جتنے مسائل ہیں وہ مرد کے ساتھ مبستہ ہیں آنمانہ مارشل میں اس کا بھی فورٹ ہوتا جائے ہیں عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے ہیں اور باہر کے معاملات کی عورت کے ذمہ لازم قرآن دیا جارہے ہیں اب عورت پر یہ بھی لازم قرآن دیا جارہا ہے کہ وہ بھی جاکر لوگوں کے دفتروں میں وہ بھی پیر آئی اے کے دفتروں میں ہیں اور جناب لیلوے میں اور ٹیلی فون کے محکموں میں جاکر جاکر کر رہی ہے اور لوگوں کے ایک کچھے کے مناسبت کر رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عورتوں کی حقوق قرآن ہے یہ ہی عورتوں کے ساتھ سنجھے ہیں ہماری خواتین کو اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارے کے ذمہ کام نہیں ہے کہ آپ نے جاکر باہر کمانا ہے اندازم کر رہی ہے یہ تو برتوں کی ذمہ ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا مارک عورتوں کے منتصب ہیں ان کے حاکم ہیں عورتوں کے معاملات کے انتظام مرد کی ذمہ ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض فضیلت عطا فرمائی مارک کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی لہٰذا مارک کے ذمہ ہیں کہ وہ عورت کی کفالت ہے اس کا خرچہ بڑھا کریں اس کی تمام حجات کو بڑھا کریں اور فرمایا کہ کس وجہ سے بھی مارک عورتوں کے حاکم ہیں مارک عورت پر فضیلت عطا فرمائی مارک عورت کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی جب تخلیق عطا فرمائی جب تخلیق عطا سے مارک عورت پر فضیلت رکھتا ہے تو معاشی اور معاشرتی عطا سے بھی مارک عورت پر فضیلت عطا فرمائی لہذا اگر کسی عورت کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ میں بھی مارک کے برابر ہوں یہ قرآن صدر کی اخلاق آج گھر کے در جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جتنے فساد پیدا ہو رہے ہیں جتنے اطلاع کی شرع پیدا ہو رہی ہیں ان کی مہن بجائے یہ ہے کہ آج کی عورت جو مارک عورت تھا وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں مارک کے برابر ہوں اگر مارک غصہ کرتا ہے تو مجھے بھی خوراں غصہ کر لینا چاہیے اگر وہ کوئی بات کہتا ہے مجھے ڈانتا ہے تو مجھ میرے اوپر بھی ہاکی نہیں اس کو ڈانتا ہے اور یہ ذہن بنا لے کہ بھئی مارک کو اللہ نے فضیرت عطا کی ہے جب اللہ نے عصبت اور فضیرت عطا کی ہے تو میں کون ہوتی ہوں اپنے آپ کو اس کے برابر قرار دوں قرآن میں اللہ نے فرمائی بناتا تمنہ و معافت اللہ کو عبادت مرابر اس کی تمنہ نہ کرو تو اللہ نے بعض کو بعض فضیرت عطا کی مردوں کو جو عورتوں پر عصبت عطا کی ہے عورتوں کو نہ یہ چاہیے کہ وہ اس بھی تمنہ کیلے میں بھی مردوں کی برابر کر رہا ہوں واضح طور پر قرآن میں اس آیت میں اللہ تعالی نے جو طریقے سے مردوں کی عورت پر عورتوں پر فضیرت بناتا فرمائی ہے ایک اور اس سوالے سے کہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مردوں کو بہبی طور پر اور عطائی طور پر عورتوں پر فضیرت بناتا فرمائی ہے اور دوسرا فرمایا بِمَا اَنفَقُوا عَلَيْدَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ کہ وہ عورتوں پر اپنا مال خارج کرنے والا ہے وہ اس سے افضل ہوتا ہے جس پر خاصل کرتا ہے لہٰذا چونکہ عورت کا نفقہ اور اس کا جو سبنا ہے وہ تمام اس کی ضموریات ہیں وہ مرد کے ذمہ ہیں لہٰذا مرد کو عورت کا فضیرت بناتا کی گئی ہے تو یہ مختصر ان حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اللہ اس کے سور نے اور اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کی بہت ساری قصیل ملتی ہے نکا کے اعتبار سے طلاق کے اعتبار سے خودہ کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اگر ہم قرآن کے نظر بھرائیں تو وہ تمہیں حقوق کو بیان کرمائے گیا ہے نکا کے اعتبار سے فرمائے گیا لَا تُمْ قَحُلْ بِرُو حَتَّى تُسْتَحْزَنَا بِكْرُ حَتَّى تُسْتَحْزَنَا اعتبار سے نکا نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت کرنے دیں یعنی اس کی رضا اور اس کی اجازت کی بغیر جو ہے وہ نکا نہیں کرنا چاہیے جہاں اس کی رضا شامل ہوگی وہاں اس کا نکا کرنا چاہیے اسی طرح جو شوفت دیدہ عورت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ لَا تُمْ قَحُلْ 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 حَتَّى تَسْتَحْزَنَا شوفت دیدہ عورت جس کا پہلے نکا ہو چکا تھا شورت اس کو پناہ دیا یعنی فرمایا اس کا بھی نکاہ نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے بشورہ نہ لے دیا زمانہ جاملیت میں اس کا شورت فورت بناتا ہے اس کی مذرگ کے بغیر ہی اس سے نکاہ کر دیا جاتا اس کو حق میر بھی نہیں دی جاتا کہ اس کی مذرگ کے بغیر کہیں اور اس کا نکاہ کر دیا جاتا ہے یا خود اس کا جو سوچیدہ بھائی ہے وہ اس سے نکاہ کر دیتا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تو شوفت دیدہ عورت ہے اس سے اس وقت تک نکاہ نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشکرہ نہ لے دی وہ خود مشکرہ کر اس سے کیا جاتا ہے کہ بھی گامر تمہارا نکاہ کیا جائے جو نہیں دیتی ہے بغیر یہ نبی علیہ السلام کی طالبات اور قرآن کی دائیات ہم نے ان کو سمجھا ہے اور ان کو سنا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت نے عورتوں کو کتنے حقوق عطا فرمائے ہیں اور ان کی اسمت کو کتنا خوش آگر کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن و سنت کے سائے میں رہ کر تعلیمات حاصل کرنے ہیں اور عورتوں کی اسمت اور ان کے حقوق کو سمجھنے کی طفیقت عطا فرمائے ہیں بہت سمجھنے کی طفیقت عطا فرمائے ہیں اس کا خرچہ پورا ہو اب وہ اپنی بیوی کو بھی باہر جوب کرنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا شریح حکم کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس عورت کے پاس یہ عذر ہے کہ اس کے پاس مرد کوئی نہیں ہے ان کے گھر میں نان نفکہ چلانے والا مرد کوئی نہیں ہے باب مر چکا ہے بائی ہے کوئی نہیں وہ خود مارکیٹوں میں جا کے یا دفتروں میں جا کے کام کرتی ہے تو اس کا شریح حکم کیا ہے اس سلسلے میں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک پر ملتی ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت کی تکلیل کے لئے عورت نان سے باہر نکل سکتے ہیں لہذا چونکہ جو مسئلہ بھی پیچھتیا گیا ہے اس میں ایک ضرورت ہے اور ضرورت کی پیشے نظر عورت کو نان سے باہر نکل سکتے ہیں کی اجازت دیگئے گیا ہے لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ اس انداز کے عورت کو نکلنا چاہیے جو قرآن اور صورت میں اس کی نکلنے کا انداز کرتا ہے اس کو پڑھتے کے ساتھ نکلنا چاہیے اور وہ تمام طریقے اور وہ تمام شرائط جو عورت کے نکلنے کے لئے شریعت نے رکھی گئے تو قدعہ لگائی ہے تو وہ پڑھتے کے ساتھ نکلے اور سبھی طریقے کے ساتھ جو میں وہ پڑھتا کریں اور جب وہ چلے تو اس میں بھی قرآن فرمائے بنایا ہے یا قریب نے بھی لگ جو نہیں گرنا کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی زور سے زمین پر نہ پارے کہ تو خیل محنے میں کہیں ان کے کانوں میں اس کے پاؤں کی عباد نہ جائے آج میں تمہاری ان کے لئے بھی پروانی کرتے ہیں کہ وہ خشبور علاقت جاری ہوتی ہے اور ان کی خشبور جو ہے وہ سارے مرسوم کے لئے ہوتی ہیں اور وہ بڑی فرش ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ جو جیسی آبازی اور مخلوق سارا نظام ہے تو باقت وہ شریعت جو تمام بیان کے شرائط ہیں ان کے تحت ان مفضل کے تحت اگر عورت جاتی ہے شریعت کی تمام عورت کو منہ نظر رکھتے ہوئے تو وہ جہاں پر ملاسمت میں رہی ہے جہاں پر کام کر رہی ہے وہاں پر مخلوق نظام اگر کوئی ایسا سیپرٹ انتظام ہے عورتوں کے لئے جس میں مخلوق سسٹم نہیں ہے تو مہا شریعت اجازت دیتی ہے جو رجع ہے ضرورت کے تحت ملاسمت کو لوگ نہیں کر سکتی ہے لیکن اس میں ان تمام شرائط کو مدد حضر رکھتے ہیں جو مخت열 تلاع دے رہتا ہے آپ نے دینوں کے تو بچے کس کے پاس سینے ان پس کارٹ کرتے ہیں مالبکان پھر کرتے ہیں جو نے سوال ریکارڈ ہوتے ہیں خونجی کہیں کوئی آڈ سوال ریکارڈ ہو جاتا ہے اب ماد اگر عورت کو تلاع دے رہتا ہے تو اس صورت میں بچوں کے بالے میں کیا ہوگا وہ کس کے پاس نہیں گئے اس سلسلے میں یہ ہے کہ بچی جان تک والد نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی ماں کے پاس رہے دی اور بچہ جو ہے وہ بھی جو رضاعت کی مدد ہے وہ بزر جائے اور اس وقت مدان ہے اس وقت میں وہ ماں کے پاس رہے لیکن اس کا جو خرچہ پڑھا رہا ہے اس کا جو ماں علفہ ہے وہ عورت پر ناظر نہیں ہے بلکہ بچوں کے جتنے بھی اس قضاء ہے وہ مرد پر ناظر ہے کیونکہ اولاد جو ہے وہ مرد کی ہوتی ہے کیونکہ مرد پر ناظر ہے کیونکہ اولاد جو مرد کی ہے تو اس کا خرچہ بھی مرد پر ناظر ہے بحمد اللہ علیہ وآلہ 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 و؛